اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظو مانس ہوں گے خوش باش ہوں گے سیاسی تجزیوں اور تفسروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں چلی جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے تو جناب اس وقت جو میں آپ کے سامنے خبر رکھنے جا رہی ہوں وہ خبر بڑی خطرناک قسم کی خبر آئی ہے پڑھ کے بڑا دل دکھا ہے اور اس خبر کے صحیح اور آثنٹک ہونے کے 90% چانسز تو ہیں اگر یہ خبر واقعی 90% تک بھی درست ہے تو دلی دکھ ہوئے مجھے دلی صدمہ پہنچا ہے اور اگر یہ خبر اللہ کرے کے غلط ہو ثابت لیکن بارال یہ اچھی بات نہیں ہے اچھی روایت نہیں ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماضی کے سب سے متنازع ہمارے جو آرمی چیف رہے ہیں وہ جنرل باجوہ رہے ہیں اور کیوں رہے ہیں وہ آپ لوگ کو بھی پتائیں اب آرمی چیف جو ہیں ان کے مپیانہ طور پر بھائی کو جالی ڈگری کے الزام میں شو کاؤز نوٹس جاری کیا گیا ہے کیا یہ معاملہ درست ہے صحیح ہے غلط ہے میں اب تک کی جو تفصیلاتیں وہ آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہی ہوں امانداری کے ساتھ کیونکہ میرا یہ فرض ہے کہ چاہے کسی کے بارے میں بھی کوئی خبر ہو بس وہ جو خبر ہے وہ میں نے آپ تک پہنچانی ہے چاہے اس کا کسی بھی پارٹی سے کسی سے بھی کسی بھی شعبے سے تعلق ہو پاکستان کے اندر انہوں نے اپنے ایک ملازم کو بسکلی جالی ڈگری کے الزام میں ایک شو کاؤز نوٹس جاری کیا ہے اب یہ جو خبر ہے یہ سب سے پہلے آئی ہے جی ٹیلی پاکستان گلوبل انہوں نے سب سے پہلے یہ خبر جو ہے چھاپی ہے اس کے علاوہ باقی جو ویب سائٹس ہیں یا اخبار آتے ہیں ان کی شاید اتنی حمد بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی انہوں نے یہ خبر جو ہے چھاپی ہے میں اس کا ریفرنس آپ کو پہلے بتا رہی ہوں اب یہ جو انہوں نے خبر چھاپی ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا ہے کہ پی آئی اے کے اس ملازم کا جو نام ہے وہ ہے جعوید اقبال باجوہ جو کہ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ سابق آرمی چیف یعنی کہ ریٹائر کمر جعوید باجوہ جو ہیں ان کے بھائی ہیں اب جعوید اقبال باجوہ جو ہیں وہ برطانیہ کے شہر برمنگم کے اندر پی آئی اے کے ڈیپیٹی سٹیشن مینجر جو ہیں وہ تائنات تھے اور انہیں تیس جولائی کو پی آئی اے کے فائننس مینجر برمنگم کے ذریعے جو ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا ہے اور جنہوں نے نوٹس جاری کیا ہے ان کا نام ہے اظہار اب نوٹس میں انہیں متنبع یہ کیا گیا ہے کہ وہ سات دن کے اندر اندر اپنی ڈگری کی اصلیت ثابت کریں ورنہ انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا ریپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ پی آئی اے کی طرف سے گزشتہ سال اگست میں اپنے تمام ملازمین سے اپنی تعلیمی اصنات اور دستاویزات جمع کرانے کے لئے کہا گیا تھا جعوید اقبال باجوہ جو ہیں ان کی طرف سے انٹرمیڈیٹ کا جو سرٹیفیکیٹ جمع کروایا گیا تھا وہ جالی تھا شو کاؤز نوٹس کے مطابق جو ہے وہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن لاہور نے ان کا جو رول نمبر ہے وہ ہے جی 25703 میں دوبارہ بولتی ہوں 25703 اس کی تصدیق نہیں کی ہے جو سیکنڈری ایڈوکیشن لاہور ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس رول نمبر کا ہمارے پاس کوئی سٹوڈنٹ ہی نہیں تھا یعنی کہ اگر تھا بھی تو کوئی اور سٹوڈنٹ ہوگا اس کی مطابقت اس انفرمیشن کے اکارڈنگلی نہیں نکلتی ہے بورڈ حکام کی طرف سے انہوں نے کہا کہ پی آئی اے انتظامیہ کو ایک خط کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ جاوید اقبال باجوا کا سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ جالی ہے اور اس رول نمبر اور نام کے طالب نے بورڈ سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس نہیں کیا ہوا تو وہ کیسے اس نوکری کے اوپر رہ سکتے ہیں اب لہٰذا ان کو سات دن کا ٹائم دے دیا گیا ہے سات دن کے اندر اندر ان محترم کو اپنی ڈگری جو ہے وہ دکھانی پڑے گی چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو اگر وہ جالی ہے غلط ہے میرٹ کے اوپر تقرری نہیں ہوئی تو میرے خیال سے ہر اس انسان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو یہ حرکات و سکنات کرتا جالی ڈگریز کے اوپر تو پاکستان کے اندر بہت ساری تائیناتیاں ہیں ابھی بھی تو میرے خیال سے وہ پشلے دنوں ایک جد صاحب کی بھی جالی ڈگری نکل آئی تھی تو پھر جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ہم یہ جو اکثر گلا کرتے ہیں نا کہ میرٹ پر فیصلے کیوں نہیں ہو رہے وہ اس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی چلے جناب اب چلتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف یہ ایک اور خبر سنیے گا جس کو سننے کے بعد آپ کا دل دہل جائے گا اور وہ یہ کہ ایک ایمین نے کو کس طرح سے اسمبلی کے اندر ہارٹ اٹیک آیا اور اندر جو ہے ایمبولنس نہیں آسکتی تھی اور پھر کس طرح سے ان کو کندھوں پر اٹھا کر لے جایا گیا یہ کون رہنماتیں کون سے سیاستدانتیں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور کس طرح سے ان کی کوئی مدد کو نہیں آیا اور ایمبولنس کیوں اندر نہیں آسکتی اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسمبلی ہیں جی ایم این اے ممتاز مصطفیٰ وہ انتقال کر گئے ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِهُن ہوا کیا تھا ان کے ساتھ واقعہ کہ پارلیمنٹ لوجز کے اندر ان کو دل کا دورہ پڑھا پارلیمنٹ لوجز کے کار پورچ میں ارکانے اسمبلی کی گاڑیوں کی جو غلط پارکنگ تھی اس کے باعث جو ہے وہ ایمبولنس اندر نہیں آسکی جس کا جہاں دل کر رہا تھا اس نے وہاں پر اپنی گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی اب یہاں سے دیکھئے کہ کس قدر شرم کا مقاب ہے اور شرم سے ڈوب مننے کا مقاب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے لیے اسمبلی میں جاتے ہیں قوانین بنوانے کے لیے وہ خود قوانین پر کتنا عمل کرتے ہیں آپ کے سامنے حد تو یہ ہے کہ سٹریچر تک بھی اندر آنے کی جگہ نہیں تھی اس طرح سے گاڑیاں جو ہیں نا وہ دھبڑ دوس کر کے وہاں پر کھڑی کی ہوئی تھی اب سوچئے کہ ہر جگہ پر ایک پارکنگ کا نظام ہوتا ہے پروپر وہاں پر راستہ دیا جاتا ہے لیکن ہر انسان کو جہاں گاڑی ملی ہوئی تھی اس نے وہاں پر لگائی ہوئی تھی اور جگہ نہ ہونے کے باعث اور وہاں پر سٹریچر نہ آنے کے باعث وہاں پر ایمبلنس نہ آنے کی وجہ سے اور پھر ان کو کندھوں کے اوپر اٹھا کر جس طرح سے پہنچایا گیا وہ مناظر اتنے دکھ بھرے تھے اور پھر جب ان کی ڈیتھ ہوئی کاش ان کی زندگی بچ جاتی تو شاید آج ہم لوگ اس پر کوئی شرم بھی کسی کو دلا دتے لیکن ایک جان کا نقصان ہو گیا قومی اسمبلی کے جلاس میں ارکانے اسمبلی نے مرہوم رکن اسمبلی کو خراج تحسین پیش کیا ساتھ ہی انہوں نے جناب جی گاڑیاں غلط پارک کرنے والے ارکانے اسمبلی کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کا مطالبہ بھی کیا بالکل ہونا چاہیے لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں سپیکر جو ہیں جی آیاز سادیک انہوں نے کہا کہ پہلے بھی نو پارکنگ سے گاڑیاں اٹھوائی تھی لگتا ہے کہ اب مستقل کار لفٹر جو ہے وہ منگوانا پڑے گا میرے خیال سے یہ سب سے بیسٹ آئیڈیا ہے اگر آپ کار لفٹر منگوانا لیتے تو یہ سب سے بیسٹ آئیڈیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو دینے جاری ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ میں نے آپ کو گزشتہ روز بھی بتایا تھا اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جرمن سیال جو ہے وہ سائیکل پہ آیا تھا پاکستان ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے لیکن انفورچنیٹلی اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ بچارہ ائرپورٹ کے پاس اپنا ایک کیمپ لگا کر سو رہا تھا جب ڈاکو وہاں پر آیا اور انہوں نے آ کر جو ہے اس کے اوپر دھاوا بولا اس کے اوپر تشدد کیا اس کا موبائل فون چھینہ اس سے نقدی چھینے اور اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گئے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس میں اس نے اپنی رپورٹ درج کروائی اور وہ روتا رہا اور اس کے بعد جو ہیں وہ پنجاب حکومت کی طرف سے ڈاکو کے ہاتھوں لٹنے والے جرمن سیاہ کو پانچ لاکھ روپے کی امداد جو ہے وہ دے دی گئی ہے ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے لیکن ایک لحاظ سے مجھے یہ بات اس لیے پسند نہیں آئی کہ خالی آپ نے جرمن سیاہ کو تو پانچ لاکھ دے دی ہے لیکن جو وہ ڈاکو ہیں ان کو پکڑنا کتنا ضروری ہے وہ اور کتنے لوگوں کا نقصان کریں گے اور اگر باہر سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاہت کو بڑھانا ہے تو پھر ان لوگوں کو فول پروف سیکیورٹی بھی دینی ہے ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب حکومت نے چند دن پہلے ہی لحاظ میں ڈاکووں کے ہاتھوں جو ہیں لٹنے والے جرمن سیاہ کے نقصان کا اضالہ کیا ہے اور سیکیٹری داخلہ ہیں جی پنجاب نور الامین منگل انہوں نے لحاظ میں جرمن سیاہ جو ہے اسے پانچ لاکھ روپے کا چیک دیا جرمن سیاہ کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان پسندیدہ ترین میرا ملک ہے یہاں دوبارہ آنا چاہوں گا پاکستانی علاقے اور لوگوں کے دل خوبصورت ہیں میری تو آنکھوں میں آس ہوا گئے وہ بچارہ دیکھو پھر بھی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے دوسری طرف جو سیکیٹری داخلہ ہیں انہوں نے کہا کہ تمام سیاہ ہمارے مہمان ہیں ملزمان کو جدید تکنالوجی سے ٹریس کیا جا رہا ہے جرمن سیاہ سائیکل پہ وستی ایشیا پورا اور چین سے ہوتا وہ پاکستان پہنچا تھا اور وہ لہور میں سڑک کے کنارے جو ہے وہ کیمپ لگا کے بچارہ سو رہا تھا جب اس کو ڈاکو نے لوٹ لیا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کو اس کے پیسے دیے گئے لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہوگی جب اصل کلپرٹس جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے ایک اور بہت بڑی اور اچھی خوشخبری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے ان لوگوں کے لیے بڑا اعلان کر دیا جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے تو اب جناب اپنے گھر کا جو خواب دیکھنے والے افراد ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے تو میں نے سوچا یہ ساری انفرمیشن جو ہے آپ لوگوں کے لیے بھی شیئر کروں پنجاب حکومت میں اپنی چھت اپنا گھر کے نام سے جو ہے وہ پروگرام لانچ کیا ہے جسے وہ چودہ اگست کو پروپر طریقے سے جو ہے وہ منظوری دے دی گئی ہے لانچ کرنے جا رہے ہیں اب آپ کو یہاں بتا دو کہ وزیراعلا مریم نواز شریف جو ہیں ان کی زیرے صدارت ایک اجلاس کے اندر پروگرام کے تین موڈلز کی اصولی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے اجلاس میں دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ پائلٹ پروگرام کے طور پر موڈل گھر جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں اور وزیراعلا نے موڈل گھروں کے نقشے میں لیونگ روم بھی شامل کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ جو لاؤنج ہوتا ہے وہ بھی اس گھر کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے وزیراعلا ہماری مریم نواز ان کے ہدایت کے اوپر پی آئی ٹی بھی اس پروگرام کے لیے خصوصی پورٹل تیار کرے گا جس کے ذریعے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت گھر کی تعمیر کے لیے کرز لینے کے خواہش مند افراد جو ہیں وہ گھر بیٹھے آن لائن درخواستیں جو ہیں وہ جمع کروا سکیں گے یعنی کہ آپ تمام لوگ اگر گھر بیٹھ کر بھی انٹرسٹڈ ہیں آن لائن درخواستیں دینے میں تو آپ دے سکیں گے بریفنگ دیتے ہوئے سیکیٹری ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائرڈ اسداللہ خان جو ہیں انہوں نے بتایا کہ پروگرام کے فارم ڈیپٹی کمیشنر اور اسسٹنٹ کمیشنر کے دفاتر سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور ایک سے پانچ مرلے کے پلوٹ کے مالکان جو ہیں وہ اس پروگرام کے تحت گھر بنانے کے لیے بلا سود کرزہ جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ سرکاری زمین پر گراؤنڈ اور تین منزلہ اپارٹمنٹ کے پروگرام کا جو پی سی ون منظور ہے وہ ہو چکا ہے اور اس کی فیسیبیلٹی جو ہے وہ سٹڈی کی جاری ہے پرائیوٹ سکیموں میں تین اور پانچ مرلے کے گھر جو ہیں وہ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ڈاؤن پلاننگ ایجنسی یعنی کہ پی ایچے ٹی اے کے اللہٹیز کو ملیں گے اور پی ایچے ٹی اے کے اللہٹیز جو ہیں وہ پرائیوٹ سکیم میں گھر لینے پر پانچ سال کے ایک ساتھ کے اوپر ادائیگی جو ہیں وہ کریں گے تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے اور اس طرح کے اور بہت زیادہ منصوبیں آنے چاہیے جس سے عوام کو ریلیف مل سکے آئی ہوپ کے لئے اتنا ہی باری ارجی آپ لوگوں کی آئیو کمنٹ سیکشن میں اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شئیئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسیت تذیر جاننے کے لئے میرے سب کنیکٹرڈ رنہ ہرگز نہ پھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا